ایک سمیق کی بات ہے بھگوان گوتم بودھ اپنے سسیوں کے ساتھ بیٹے ہوئے اور انہیں اپٹیس دے رہتے ہیں تب انہوں نے اپنے سسیوں سے کہا کرود انسان کا سب سے بڑا دسمان ہوتا ہے کرود کرنے والا وقتی خود کو ہانی پہنچاتا ہی ہے لیکن دوسروں کو بھی ہانی پہنچاتا ہے یہ پرتیس سوت کی آگ میں جلتا ہے اور اپنے جیون کو ورباد کرتا ہے گوتم بودھ کے اپٹیس قتم ہو جانے کے بعد ان کے سسیوں میں سے ایک سسیے گڑا ہوا اور ان سے بولتا ہے تو بھی دھونگی ہے تیری بات ہے منوشیوں کے رہنسین میں رہنسین کے بیپریٹے تو جو بھی کہتا ہے اسے جیون میں انسورا نہیں کرتا ہوں اور دوسروں کو یہ سکرنے کو کہتا ہے جب اس کا یہ سسیے گوتم بودھ کی اٹیسی دیواتیں کر رہا تھا تب گوتم بودھ نے اس سسیے کو کوئی جواب نہیں دیا اور سانتے بیٹے تھے لیکن اسے میں بہریکتی اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا غصے میں آکر اس نے گوتم بودھ کے مو پر تھوک دیا اس کے بعد بھی مہتمہ بودھ کو غصہ نہیں آیا اور بھی سانتے انہوں نے اپنے چہرے سے دھوک کو پوچھا اور بھی چکچا پیٹ گئے یہ سب دیکھ کر اس جسے کو سمجھنی آیا کی اب کیا کرے گا غصے میں آکر وہ اس جگہ کو چھوٹ کر چلا گیا اور اگلے دن اپنے گھر پوچھا جیسے ہی اپنے گھر پوچھا تب اس کا دماغ سانت ہو چکا تھا دماغ سانت ہوتے ہی اسے بات کا احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کیے اس سے پاپ ہوا ہے وہ خود کو من ہی من کہنے لگا کہ میں نے کیا کر دیا ہے میں نے مہتمہ بودھ کا اپمان کیا ایسا پاپ میں کیسے کر سکتا ہوں میں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے جا کر ان سے معافی مانگنا چاہیے کہ کروے تو رنٹے بودھ کے پاس چل گئے لیکن بودھ اس سستان پہ نہیں تھے ایسے میں ویسے سے چکے چکے بٹھ کر انہیں کھوچنے لگا جیسے اسے بودھ ملے تو وہ ان کے پیرو پر گر گیا ان سے کہیں وہ سے غلطی ہوئی ہے میں نے آپ کا اپمان کیا میں نے یہ بہت بڑا پاپ کیا ہے یہ سب دیکھ کر بودھ نے اس سے کہا سانت ہو جاؤ کیا بات ہے مجھے بتاؤ تم کون ہوں بودھ کے یہ پوچھنے پس اس سے چو گئے وہ سوچنے لگائے کی بودھ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں میں وہی اس سے ہوں جس نے کل آپ کا اپمان کیا تھا اور آپ اتنی جلدی مجھے بھول گئی بودھ نے اس کی بات کا ریپلائی کرتے ہو ہمیں کل کی باتوں کو کل میں ہی چھوڑ دینا چاہیے ہوئے اچھا ہو یا پورا اس کے بارے میں بیچار نہیں کرنا چاہیے میں بھی تیو ہی باتوں پر پیچھے چھوڑ کر آگے چلتا ہوں اور ایسائی ہم سب کو کرنا چاہیے بودھ کی یہ بات سن کر ویسس سے اور بھی جیدہ پروابیت ہوا ان سے بولا میں آج سے آپ کی ہر باتوں کو مانوں گا دوستو ہمیں اس کانی سے یہ سکھ ملتی ہے کی گھروت کرنا انسان کے لئے سب سے کرنا آج ہے یہ منسے کا سب سے بڑا شترو ہے اور ہمیں ہر طریقی پرستیوں میں اپنے دماغ کو سانت رکھنا چاہیے میں آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگو دوستو ہر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے یوٹیوب چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دوانا نہ بھولیں اور کمیٹ کر کے بتائیں ویڈیو کے سلاغہ تو ملتے ہیں نیکس